اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے نزدیک کچھ زیادہ ڈاؤٹ ہے نیچے ٹیلیگرام کا لنک مل جائے گا آپ گروپ کے ساتھ جوئن ہو کر وہاں پر سوال پوچھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة القارعات مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورے میں گیارہ آیاتیں اور ایک رکو ہیں القارعہ بہت سے لوگ یہاں پر یہاں پڑھتے القارعہ یہ غلط ہے عین لکھا ہوا ہے القارعہ مل علف کو نہیں پڑھیں گے جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا دیں گے مل قارعہ وما ادرک مل قارعہ یہ گھلتا ہے رکنے کی حالت میں گھلتا جزم والی ہا بن جائے گی اس سے پہلے ہم نے وقف کے قوائد کے اندر بتا دیا ہے یہ قائدہ اب جا کر پلیلیشٹ میں دیکھ سکتے ہیں یوم یکون الناس کل فروش کل فروش المبسوس مبسوس سا کو کس طرح ادا کرنا ہے زبان کا کینانا آگے دات کی طرف نکالیں گے باہر اور پھر اس کے بعد سا ادا ہو جائے گا آسانی سے انشاءاللہ اسی طرح زال کو بھی ادا کرنا ہے جہاں سے سا نکلتا ہے وہاں سے زال بھی نکلتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِهْنَ وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِهْنَ یہاں پر رکنے کی حالت میں جزم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ملا کر جب پڑھنا ہے تو کل عِهْن سے پڑھیں گے کَلْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ را کو پور پڑھیں گے زود کو پور پڑھیں گے بہت سی جگہ حروب پور ہوتا ہے لیکن میں ڈوٹ نہیں بناتا ہوں آپ دیان سے سمجھ کر پڑھئے عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خُفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ یہاں پر گلتا ہے رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جائے گی وَمَا أَدْرَوْكَ مَاہِيَةِ نَارٌ حَامِيَةِ ایک مرتبہ واپس پڑھتے ہیں دھیان سے سن لیجئے بہت ہی آسان سبق ہے اگر چھوٹی سی بات اگر آپ کو نہیں آتی آپ نیجے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر زیادہ ڈاؤٹ ہے تو آپ ٹیلی گرام جوئن کر لیجئے اور وہاں پر آپ ہم کو بہت سی باتیں پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوسِ فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خُفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةِ نَارٌ حَامِيَةِ بس آج کے لئے اتنا ہی سبق ہے اگر آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا تو نیچے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے اور ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہمیں ہمت افضائی ہو آپ کو برابر سمجھانے میں بس آج کے لئے اتنا ہی سبق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ